اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹھیک ٹاکو امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج پھر سے حاضر ہوں میں اپنے نئے بلک کے ساتھ جو کہ بہت انٹریسٹنگ اور بہت مزیدار سا ہونے والا ہے آپ پورا دیکھئے اور پورا ووچ کریے اچھا جی تو آج ماشاءاللہ سے تیس روزے ہو گئے ہیں آخری سہری میں میں اٹھ چکی ہوں اور میں اب سہری بنانے لگی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اب نہیں اٹھا رہی ہوں یہاں پر تو پھر زل اور حفظہ کو بس اٹھانا بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ بلکل بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے ہیں روزے تو روز رکھنے کے کہتے ہیں کہ رکھیں گے اور صبح میں سہار میں جب اٹھاؤ تو بلکل نہیں اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر میری سہری تو ہو چکی فائنل اور میں سہری میں اور بچے سب لوگ کر چکے ہیں اب میرا آج جو تھا دن وہ تھا کہ آج لاسٹ دن ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دھوتے ہی پھر آنا جانا سب کہیں لگ جاتا ہے تو میرے کچھ ایک مہینہ ہو گئے ایک مہینہ پہلے میں نے مہندھی لگائی ہوئی تھی تو پھر میرا کچھ مجھے مہندھی لگانا تھی تو اس لیے جو تھا میں نے سوچا کہ آج لاسٹ دن ہے اب تو اور کوئی آگے جو ہے مجھے موقع نہیں ملنے والا ہے تو اس لیے میں جو ہوں آج ہی لگا لیتی ہوں مہندھی کیا پتہ مجھے جانا پڑ جائے تو یہاں پر میرا جو تھا میں نے الویرہ توڑ کر اور لگا لیا ہے فریش الویرہ میں لگاتی ہوں میرے گار پیڑ بھی ہے تو یہاں پر میں لے کر آئی کاٹ کر پتہ الویرہ کا اور یہاں پر میں اپنے مہندھی لگانے جا رہی ہوں تو میں نے آج جو تھا صبح سے ہی لگا لی تھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور قرآن پاک پڑھا اس کے بعد میں میں لگانے چل دی مہندھی تو یہاں پر میں مہندھی گول لی ہوں میں نے لگا لی تھی مہندھی کیونکہ پھر مجھے کام لگ جاتا ہے دن بھر کے لیے تو پھر میں مہندھی کو تو پھر بھولی جاتی تو اس لیے آج میں نے شام سے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ آج مجھے مہندھی ضرور لگانی ہے پھر اس کے بعد میں میں مہندھی لگا کر سارا کام تو میں سہار میں ہی کر لیتی ہوں کچن کا اور اس کے بعد میں میں اپنے بیٹھ گئی تھی مشین کے اوپر اور مشین پر تو میرا ابھی بھی اتنا کام ہے کہ میرا جو تھا عید کے بعد تک کا بہت سارا کام ہے تو یہاں پر فائنل میرا ایک رات جو تھا میرا کرتا اور جو تھا پٹھانی سوٹ ہے مطلب کرتا نہیں ہے پٹھانی سوٹ کا کام آ گیا تھا رات میں ہی کیونکہ ان کو جو ہے کوئی بھی ٹیلر نہیں مل لیتے اور ٹیلر نے لے کر واپس کر دیا تو وہ بچہ بہت رو رہا تھا تو وہ میرے پاس لے کر آ گئی اور بولی کہ میرا جو ہے آپ اسٹیچ کر کے دے دی تو خیر میں نے جو تھا وہ ان کا لے لیا ہے اور اب میں اسٹیچ کر رہی ہوں اور حفظہ فائنلی یہ کام سارے کر کے ہی رکھتی ہیں یدی کہ میری حفظہ جو ہیں وہ ساری تیاریاں کر کے رکھ رہی ہیں اور آج تو ہے لاسٹ روزہ تو بچوں کا تو بس یہی کہنا ہے کہ میمی آج یہ بھی بنا لو وہ بھی بنا لو بچے تو بس ایک سے ایک ڈیمانڈ کرے ہی جا رہے ہیں کہ آج لاسٹ روزہ میمی یہ کچھ سارا کچھ بنا لینا ہے آج تو میں نے کہا مجھ سے تو جتنا ہو سکے گا میں بھائی بناوں گی کیونکہ واقعی مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ایک سال کے لیے روزہ بدا ہو رہے ہیں تو بس یہاں پر ازل جو ہیں تسبیح کچھ دن پہلے بھی ٹوٹ گئی تھی تو وہ تسبیح میں نے ازل کو دے دی اور روزے میں ان کا جو ہے ٹائم نہیں کٹ رہا ہوتا ہے تو میں نے کچھ کام ایسا دے دیتی ہوں کہ بس بیٹے بیٹے کرے رہا ہو تو یہاں پر میں نے انہیں تسبیح بنانے کا کام پھر سے دے دیا کہ آپ تسبیح بناؤ اور جو ہے آپ کا ٹائم بھی کٹ جائے کٹ کر لے اور کٹ کر لے اور کٹ کر لے دیکھیں 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 اس کے آگے کی وہ کیا ہوئی وہ جو وہ تھے یہ با نکل گئی نکل گئی نکل نہیں ہے ابھی میں جوڑوں گا وہ آئیتے بہن دے جاتے ہیں جب ہوتے ہیں اچھا بہن دے تو ہاں پہ کٹ دے جو نا کٹ نہیں پڑے گی تنی روکو تھوڑے بچت کر لیتا ہم اور دوسری بھی دوسری بھی سمال دینا وہ بھی وہ ہو گئی تھی وائٹ والی ازل وائٹ والے میں صحیح کر دینا اچھا جی چلیے تو اب آ جاتے ہیں کچن میں اور میرے کچن میں آج میں بنانے جا رہی تھی قیمہ میں نے بگھار دیا تھا اور قیمہ تو بس وہی پیاز آئل میں ڈال کر لی اس کے بعد میں قیمہ ڈال دیا اور قیمہ کے بعد یہی بیسک سے مسالے جو کہ حلدی دھنیے مرچے اور گرم مسالہ پسا ہوا اور کلر والی لال مرچ وہ جو ہوتی ہے کشمیری لال مرچ وہ لی جاتی ہے وہ بھی میں نے ڈال کر اس کی بنائی کر لی اور اس کے بعد میں میں نے اس میں ڈال دیا تھا ٹاماٹر ایک کاٹ کر اور اس کے بعد میں میں نے ڈالا ہے اس میں شملہ مرچ اور آلو بھی آئٹ کر دیا ہے تھوڑا کیونکہ ایک آلو بس آئٹ کر دیا ہے کیونکہ بچوں کو یہ شملہ مرچ زیادہ پسند نہیں ہے تو پھر میں نے کہا آلو کے ساتھ کھا لیں گے بچے قیمہ اور آلو بچے کھا لیں گے تو بس اس لیے جو تھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر دیکھیں آپ فائنلی بلکل تیار ہو چکا ہے آلو بھی گل گئے ہیں اور ٹماٹر بھی سارے کچھ مکس ہو گیا ہے اور یہاں پر بلکل سے میرا ریڈی ہو گیا ہے سالن تو یہاں پر میرا بہت فریسٹی بہت مزیدار سا بنا تھا میرا شملہ مرچ آلو اور یہاں پر اب جو ہے آج مجھے جو ہے عرفہ بھی ہے تو مجھے عرفہ بھی کرانا ہوتا ہے تو عرفہ تو بہت سے لوگ نہیں بھی کراتے ہیں تو خیر میں تو کراتی ہوں تو یہاں پر میرے شاہی ٹوست بھی بننے لگے تھے تو عزل نے کہا تھا مجھ سے کہ آج شاہی ٹوست بھی بنا لینا تو میرے میٹھے میں آج کچھ بھی نہیں تھا تو پہلے تو میں سیمائی بنانے جا رہی تھی پھر میں نے کہا نہیں سیمائی تو کل بھی بنے گی تو پھر میں نے آج جو تھا شاہی ٹوست ہی بنا لیے تھے اور یہاں پر میرا فاتحہ بھی ہو گئی اور بچوں نے بھی کھا لیے تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہے ویسے شاید سال بھر میں بنا تو لیتے ہی ہیں بچوں کے کہنے سے لیکن وہ بات نہیں آتی ہے جو کہ رمضان شریف میں یہ ساری مزیدار سی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور روزے کے ہی نام سے سارا کچھ ہم لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ سال بھر کے لیے بس یہ دن نہیں آنے والے اب سال بھر بعد ہی آئیں گے ویسے کچھ بھی بنا لو کھالو تو بس یہ ہی ہوتا ہے تو یہاں پر میرے جن تھے میں نے بریٹ دیکھیا کتنے اچھے سے کرسپی سی ہو گئے تھے تو پھر میں نے آئل میں سے نکال لیے ہیں اب یہاں پر اور میں اس کو الگ برطن میں رکھ لوں گی بریٹ میں تو یہاں پر اب میں نے دودھ میں ڈپ کر لیے ہیں دودھ میں ڈپ کر کر کے اور ایک ایک میں رکھ دوں گی تو یہاں پر کچھ سوفٹ ایسے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں قمام ڈال لوں گی اچھا میں دو طریقے سے بناتی ہوں تو یہاں پر رمضان شریف میں تو میں بس اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہوں کہ جلدی سے جلدی بس ہو جائے میرا کام ہو جائے بس اس لیے جو ہے میں نے اسی طرح سے کر لیے ویسے میں دوسرا بھی آئیڈیا جو ہے وہ لگاتی ہوں اپنا بنانے میں تو یہاں پر میں نے اس طرح سے بس قمام بنا لیا تھا اور قمام بنانے کے بعد میں بریٹ کو دودھ میں ڈپ کر کے الگ پلٹ میں رکھ دیا اور اس کے بعد میں پھر یہ دیکھئے قمام ڈال دیا اور قمام ڈالنے کے بعد میں ڈیکوریٹ کر دیا اوپر سے جو بھی کارنش کے لیے آپ کے پاس جو بھی ہوں جیسے کہ ڈرائی فروٹ تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے ولائی ڈالی تھی اور اس کے اوپر سے ناریل کا برادہ ڈال دیا اور تھوڑے سی کشمش اور چرونجی ڈال دی تھی تو یہاں پر میں اب جو تھا آج عرفہ تھا تو میں نیاز بھی کرنے لگی تھی تو یہاں پر کچھ کھانا جو ہے نیاز کے لیے ہے اور کچھ ہے جو میں غریبوں کو یعنی تقسیم کر دوں گی فقیروں کو تو یہاں پر میرا کھانا بھی یہ دیکھئے رکھا ہوا ہے اور میں نے جو کچھ بنایا تھا وہ بھی تو چلی اب افتاری بھی بنا لیتے ہیں اچھا افتاری میں جو ہے آج میرا میں نے برٹ پکوڑا بھی بنایا تھا اور مرچ بھی بنائی تھی ٹکی بھی بنائی تھی اور بہت ساری تیاری کھی تھی آج تو فائنلی آج لاسٹ روزہ تھا تو ظاہر سی بات ہے تو میں نے بھی سوچا کہ چلیے آج اتنا ٹائم کچھن میں دے ہی دیتے ہیں کچھن کو بھی کیونکہ پورے رمضان تو میرا یہی بھاگ دور میں لگ گیا تو بس اسی طرح سے ہے کہ اب جو ہے اب ٹائم ہی ٹائم ہوگا خیر سے تو یہاں پر میری پکوڑیاں بھی تلنے لگی تھی میں اور یہاں پر پکوڑیاں بھی میں نے ڈال دی ہیں تو یہاں پر بلکل لاسٹ اس ٹائم تو ایسا بلکل چھوٹ ٹائم تھا کہ بلکل میری پکوڑیاں جو تھی آدھی میں فرائی کر پائی تھی اور آدھی جو تھی وہ رہ گئی تھی تو پھر میں کڑھائی میں ڈال کر میں روزہ کھولنے کے لیے چلی آئی تھی کیونکہ ٹائم بلکل نہیں بچا تھا تو یہاں پر یہ دیکھئے ازل بھی افتاری لگا کر بیٹھ گئے ہیں اور حفظہ اور میں ساہ تینوں لوگ بیٹھ گئے ہیں اور آج ہزبنٹ کو جو تھی وہ دیر ہو گئی تھی تو وہ شاپ پر سے نہیں آ پائے تھے تو یہاں پر میں نماز بھی پڑھ لی ہی ہے میں نے اور نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ چاند کی ہڑڑی مچ گئی بچے جو تھے وہ شور مچانے لگ گئے کہ چاند ہو گیا چاند ہو گیا تو بس میرے یہاں تو ایسا ہوتا ہے یہ دیکھئے چاند کتنا صاف سا نظر آ رہا ہے اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ انتیس کا ہی تھا کیونکہ کافی بڑا سارا چاند دکھائی دے رہا تھا دیکھئے ویڈیو میں بھی کتنا اچھا سا دکھ رہا ہے لیکن رمضان شریف کا چاند جو نکلاتا تو وہ بلکل بھی دکھائی دے رہا تھا تو یہاں پر کافی بڑا سا چاند نظر آ رہا ہے آپ سبھی لوگ کو عید کی بہت بہت مبارک بعد اللہ اللہ تعالی سبھی کو عید کی خوشیاں نصیب کرے سال بھر بعد پھر سے رمضان یہی دن پھر سے سب کو مبارک کرے اور سب کو جو تھا اللہ تعالی سب کے لیے خوشیاں لائے باہر دکھاتی ہیں چلی دیکھائی ہے خوشیاں 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 ہمیں تو نہیں دیکھ رہا خوشیاں 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 لو آپ کیا آہوی ہم تو دیکھ بھی نہیں پائے خوشیاں آسابو طرف ہری چاند کھان گیا اچھا جی چان تو دیکھ چکا اس کے بعد میں اب مجھے صبح کی بھی تیاری کرنی ہے تو یہاں پر میں چھوارے کاٹ رہی تھی تو میں جو ہوں چھوارے پر بھی نیاز کراتی ہوں اور آپ کے یہاں کس کے یہاں ہوتا ہے چھواروں پر بھی نیاز ہی وہی کے ساتھ تو آپ مجھے کمنٹ بیوکس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون کراتے ہیں آپ لوگ چھواروں پر نیاز تو میں تو کراتی ہوں بھائی تو میں نے چھوارے دودھ میں ڈپ کر کے اور رکھ دوں گی رات بھر کے بعد صبح میں یہ میں نیاز اس پر کراؤں گی تو یہاں پر میرے چھوارے کٹ رہے تھے اور ابھی بھی مجھے سلائی کا کام یعنی مشین کا کام ابھی بھی باقی ہے اور مجھے اتنی جلدی ہو رہی ہے کہ میں بس وہی میں نے کرتا اور اسٹیش ابھی کرنا باقی ہے تو یہاں پر ہزبنڈ بھی آ چکے تھے اور وہ اپنے لیے لائے تھے آج نیو جو تھا لوہر لائے تھے تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی لوہر کے کیسا ہے تو یہاں پر وہ آ چکے ہیں اور بس یہی ہوتا ہے کہ عید پر جو ہے سب کچھ نیو نیو آئے تو بہت اچھا لگتا ہے یعنی ساری تیاریاں تو ہو چکی ہیں صبح کی عید کی تو یہاں پر میں نے دیکھا اور پھر اس کے بعد میں میں اپنے پھر سے وہی کام پر لگ گئی اور یہاں پر یہ دیکھیں کرتا تو میں نے اسٹیش کر لیا چلیے دیکھئے آپ بھی اور مجھے بتائیے کہ یہ میں نے کیسا جو تھا اسٹیش کیا ہے بہت سارے لوگ جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ پڑھانی جو ہے سلائی اسٹیش جانتے ہوں گے پڑھانی کرتا کس طرح سے سلتا ہے کتنا اس میں کام ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے آج صرف یہی تیار کر پائی اور ابھی بھی اس کی جو آئے پینٹ باقی ہے باقی تھی تو پھر میں نے پینٹ جو تھی عشاء کی نماز پڑھ کے پھر سلی تھی تو یہاں پر یہ لگائی ہے میں نے پاکٹ اور کالر یہ تو بہت ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے میری پینٹ بھی پھر تیار ہو گئی اور میں نے جو تھی وائس اوور کرنے سے پہلے ہی پھر میں نے دکھا دیا تھا ہاں ہاں بتائیے گھون نکل آیا گھون نکل آیا کہاں دیکھیں پیر میں گھون نکل آیا اچھا عید مبارک تو کہے دو چاند نکلا تھا بتا دو عید مبارک اور اچھا یہ وہ اس کے نام تو بتا دو تمہیں نام بھی تو آگئے ہیں ولیوں کے آمین امانت جنت شہادت فرض بتاو 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 ہاں 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 دیکھا یہ امانت ہے امانت جنت شہادت ارے واہ امین دیکھو ہے اسے آتے ہیں اچھا کہو آمین امانت امانت اید مبارک تو آپ لوگ ہمارا عید ولوگ بلکل بھی میس مت کیجئے گا ہمارا ولوگ تھا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند آیا ہو تو لائک شئیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولوگ میں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ